جس وقت پاکستان کے قیام کی باتیں چل رہی تھی اور پاکستان کے قیام سے قبل ہندو مسلم حقوق کی باتیں چل رہی تھی ہمارے قائد محمد علی جناہ صاحب نے جو اپنی تحریک کا آغاز کیا ہندو مسلم حقوق کے ساتھ کیا کہ ہندووں کو ان کے حقوق دو مسلم کو ہمارے حقوق دو اس وقت جرنیل نکلا ایک مرد مجاہد وزیر آباد کی سرزمین سے مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی جاکہ ملاقات کی قائد عاظم سے اور کہا کہ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں اپنا مطالبہ تبدیل کر لیں بجائے حقوق کی بات کرنے کے علیہ دار ریاست کی بات کریں علیہ دار سلطنت کی بات کریں اس وقت قائد عاظم شبہ ظاہر کیا ہمارے پاس تو وسائل نہیں طاقت نہیں علیہ دار کی مل بھی گئی ایک ریاست مل بھی گئی کیسے سنبھالیں گے تو مولانا فضل اللہ وزیر آبادی نے تاریخی جواب دیا علیہ دار وطن حاصل کرو چاہے وہ چار بائی کے برابر کیوں نہ ہو اندر حکومت آپ کرو بارڈر پہ ہمیں چھوڑ دو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس کو سنبھالیں گے ہم اس کی حفاظت کریں گے تب یہ نعرہ تبدیل ہوا یعنی پاکستان کے قیام میں ایک فکر شامل ہے فکر اہل حدیث مولانا فضل اللہ وزیر آبادی اہل حدیثوں کے قائد اور امام اس وقت کے عظیم عالم تھے نعمت مل چکی لا علیہ اللہ کے وعدے پر اور اس کی اساس پر مرس کی قدر نہیں کی گئی جو بھی قیادت آئی اب تر سے اب تر آتی گئی جس کلمہ کا فہم ہی نہیں کلمہ کا ادراک ہی نہیں بلکہ بعض لوگ کلمہ کا تلفز تک نہیں جانتے تو اللہ کو ہمارے حال پر کیسے رہوائے تو لا الہ الا اللہ قیام پاکستان کا مقصد ہے اب بھی اس طرف لا اٹھاؤ رجوع کر لو یقین ہے یہ کامیابی کی احساس ہے اور اللہ کے پیغمبر کا فعدہ جو آپ نے پہلے روز فرما دیا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہ تم یہ کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے ہر طرح کی فلاح سیاسی فلاح اخلاقی فلاح دنیا کی فلاح آخرت کی فلاح قبر کی فلاح اس کلمہ کے رہین محنت ہے مگر کچھ تقاضی ہم نے پیش کر دیئے کچھ شرائط ہم نے پیش کر دیئے شہادت کی متقاضیات ہم نے پیش کر دیئے ان کو مرحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کلمہ پر محنت کر لیجئے اگر استماعی احوال نہیں سمرتے حکومتہ اس طرف نہیں آ رہی انفرادی طور پر اپنی اصلاح کر لو توبہ کے ساتھ آغاز کرو ہر قسم کے شرق سے توبہ ہر قسم کے بدل سے توبہ ہر قسم کے انحراب سے توبہ اور پھر شرع صدر کے ساتھ لا الہی دلاللہ کو اس دل میں بساؤ زبان پر صحیح اقرار دل میں صحیح اعتراف اعضاء میں صحیح عمل اور ترجمانی مگر پورے فہم و ادراک کے ساتھ پھر یہ کلمہ نفع دے گا اور فائدہ دے گا موسیقی